بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ کرام گفتگو کا جو آج کا موضوع ہے اس کا عنوان ہے فکرِ غامدی کیا ہے اس موضوع پر میں بہت مختصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کروں گا اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جس کو اصولی لحاظ سے میرے خیال میں سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم علومِ اسلامی کے دائرے میں مثال کے طور پر فکحِ حنفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں فکحِ شافعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر فکحِ مالکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں افکارِ غزالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں افکارِ مودودی کا یا فکرِ مودودی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح فکرِ فراہی، فکرِ غامدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم ان متین شخصیات کی بات کر رہے ہیں اصلاً اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا علوم اسلامی کے دائرے میں اصل میں ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخصیات ہیں ان شخصیات نے دین کو جیسا سمجھا ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں اس کی ضرورت امتیاز کے لیے پیش آتی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کے کسی معاملے میں کسی بحث میں کسی آیت میں ایک عالم دین کی تفسیر یہ ہے اور دوسرے عالم دین نے دوسرا نقطہ نظر اختیار کیا ہے تو ان دونوں کو کیسے معصوم کیا جائے کیسے ان کو انوان دیا جائے کیسے اس کا ریفرنس دیا جائے تو یہ کہنے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اور جب وہ کوئی بات بہت ساری چیزوں میں جمع ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر اصول بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر اطلاقات بھی آ جاتے ہیں یعنی اپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں پرنسپلز بھی آ جاتے ہیں اسی طرح تفاصیل بھی آ جاتی ہیں ایک ہول میں آ جاتی ہے کوئی بھی بات اپنے فکری لحاظ سے تو پھر ہم اس کو فکر کے لحاظ سے تعبیر یا فکر کے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں تو اس لیے یہ واضح رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی بھی شخصیت کا لاحقہ یا سابقہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس شخصیت کو کوئی خاص تقدس حاصل ہو گیا ہے یعنی وہ اسی طرح صاحب علم ہیں جس طرح باقی دوسرے اصحاب علم ہیں تقدس اور اس طرح کی چیزوں کا معاملہ اصل میں ان جگہوں پر ہوتا ہے جب ہم شخصیات کو ان کے علم فکر سے آگے بڑھ کر کسی برتر جگہ پر فائز کرتے ہیں اور ان کی بات کو اس جگہ سے لیتے ہیں کہ گویا یہ حتمی بات ہے یعنی ایسے ہی لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر کی بات کو لیتے ہیں تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اصل میں ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں یہ وہ غلطی ہے جو عام طور پر ہو جاتی ہے بعض اوقات شعوری طور پر ہوتی ہے اور بعض اوقات نادانستہ ہوتی ہے اور بعض اوقات بے دھیانی میں ہو جاتی ہے تو یہ غلطی اس کا بہت احتمام رکھنا چاہیے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غلطی نہ ہونے پائے قدم قدم پر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انسانی کام ہے اس کو پرکھنا چاہیے اور اس انسانی کام کو ہم اس حیثیت سے قبول کر رہے ہیں تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ اسی طرح دین کے خدام ہوتے ہیں یعنی یہ دین کے خدمتگار ہوتے ہیں ہم تک قرآن کی بات کو سمجھانے کے لیے ہم تک حدیث کی بات کو تفہیم کرنے کے لیے ہم تک سنت کی بات کو پہنچانے کے لیے یہ خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو اس لیے ان کا مقام اس پہلو سے بہت برتر ہے بہت عالی ہے لیکن ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خادم ہیں اس کے خدام ہیں اس حیثیت سے اس کو لینا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے اس میں اگلی بات جو میں بطور اصول ہی کہنا چاہیے کہ میں نے لفظ فکر غامدی استعمال کیا ہے آپ نے عام طور پر یہ سنا ہوگا ہمارے حلقے میں کہ ہم فکر فراہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں دونوں الفاظ اپنی اپنی جگہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے یعنی ایک پہلو سے فکر فراہی کا لفظ بیان کرنا بلکل ٹھیک ہے اور ایک پہلو سے فکر غامدی کا اگر لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں بھی غلطی نہیں ہے اس کو ذرا میں واضح کر دیتا ہوں وہ کیسے کہ جو امام حمید الدین فراہی کا کام ہے آپ سب سے واقف ہیں کہ مولانا حمید الدین فراہی کا کام بنیادی طور پر اصولوں پر مبنی ہے یعنی انہوں نے وہ پرنسپلز وہ اصول اگرچہ وہ اصول اگر ہم حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ان فطری اور اقلی اور دینی چیزوں پر مبنی ہیں جو دین میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود اخترا کیے ہیں خود ایجاد کیے ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہوں نے دریافت کیے ہیں دریافت ظاہر ہے کہ وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو پہلے سے موجود ہوتی ہے پہلے سے ایک حقیقت کے طور پر اسٹیبلش ہوتی ہے تو انہوں نے اصولوں کو دریافت کیا ہے اپنی زندگی کموں بیش وہ یہی کام کرتے رہے پرانے علم کو پڑا اور اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان مسائل کو بھی متین کیا اور ان اصولوں کو بھی متین کیا جو دین کے فہم کے لیے ناگزیر ہیں دین کی کمیونکیشن میں دین کے ابلاغ میں دین کی تفہیم میں اثر میں بعض مسئلے پیدا ہو رہے تھے تو اس لیے انہوں نے کچھ متین اصول دیئے اچھا اصول دے دیئے انہوں نے اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے بعد مولانا اصلاحی کا دور آتا ہے انہوں نے ان اصولوں کی اپلیکیشن کے حوالے سے یعنی ان اصولوں کو سامنے رکھا اور قرآن مجید کی تفسیر پر اس کا اطلاق کیا چنانچہ تدبر قرآن کی تفسیر یہاں موجود ہے آپ نے پڑھی ہوگی تو وہ ایک طرح سے اپلیکیشن ہے مدرسہ فراہی کے ان اصولوں کی جن کو متین کیا اور انہوں نے سمجھایا اپنے شاگرد مولانا امین اصلاحی کو اور اس کی بیس پر انہوں نے نو جلدوں پر مشتمل ایک مفصل تفسیر لکھی ہے جس کو ہم تدبر قرآن کے نام سے جانتے ہیں تو یہ ایک طرح سے میں اس کو اپلیکیشن کہوں گا یعنی انہی اصولوں کی جو مولانا حمید الدین فراہی کی طرف سے سامنے آئے تھے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی ایک زندگی ہے اپنی زندگی میں وہ یہی کام کر سکتے تھے اس کے بعد استاد جعوید احمد غامری صاحب کا زمانہ آتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ بیک پر وہ کام موجود ہے اصولوں کا کام موجود ہے ان اصولوں کی روشنی میں دین کا جو سب سے متین سب سے بازے اور سب سے ایک طرح سے ہمارے سامنے مبسوط سورس ہے وہ اس پر ان اصولوں کو انہوں نے اپلائی کیا ہے یعنی قرآن مجید پر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو یہ صورت ہمارے سامنے مولانا اسلاحی کے کام کی صورت میں آتی ہے اس کے بعد جو غامدی صاحب کا کام ہے اس کام کو دیکھئے تو وہ کام اپنی حقیقت کے لحاظ سے میں اس کو ایک مرقع کہوں گا اصولوں کا بھی اور اسی طرح مرقع کہوں گا اطلاقات کا بھی یعنی اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان اصولوں کو لیا ہے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان اصولوں کو ایک طرح سے پریسائز لی الفاظ کے اندر یعنی بعض چیزیں بے شمار اصول ایسے ہیں کہ جو اصل میں کتاب کے اندر تو موجود ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر جن اصولوں پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے مثال کے طور پر اس کو میں تفیم مودعہ کے لیے کہوں گا کہ کوئی شائری ہے شائری کے ایک کتاب ہے شائری کے ایک کتاب جو بھی ہے وہ عروض کے شائری کے کچھ اصولوں پر مبنی ہوتی ہے لیکن جو اس کے اصول ہیں وہ اس کتاب کے اندر نہیں لکھے گئے ہوتے ہیں ہم کیسے ان اصولوں کو جانتے ہیں ہم اس شائری کو پڑھ کر ان اصولوں کو جانتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس شیر کی بحر یہ ہے اس شیر کی بحر یہ ہے تو وہ اصول ہم نے باہر سے نہیں لے کے آئے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو استاذ نے جو کام کیا کہ وہ اصول جن پر تدبر قرآن لکھی گئی جن کو بیان کیا مولانا حمید الدین فراہی نے جو ان کی مختلف تصانیف کے اندر موجود تھے ان اصولوں کو ملحوظ رکھا اور ان کو ایک شکل دی ہے یعنی ایک طرح سے شیف دی ہے یعنی اس فکر کو ایک شیف دی ہے استاذ اگرامی غامزی صاحب کے کام میں اور اس کے بعد اس پہلوں سے بھی ان کا کام ہے اور دوسرے پہلوں سے بھی ان کا کام ہے تو میں اگر استاذ کے کام کو اس سے پہلے کہ میں ان کے فکر کی طرف آؤں تو تھوڑا سا مختصر تعارف ان کے کام کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو پہلا کام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مدرسہ فراہی کے اصول تھے جن کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا حمید الدین فراہی سے ہوا ان کو انہوں نے متین کیا ہے یعنی ان کی تائین کی ہے ان کو ایک خاص طریقے سے بیان کیا ہے ان کی ترتیب دی ہے ان کی تنظیم کی ہے ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے تو یہ کام اس سے پہلے ایک حد تک آپ کو نظر آتا ہے خواہ وہ مولانا فراہی کا کام ہو خواہ وہ مولانا اصلاحی کا کام ہو اتنی مبسوط طریقے سے اتنے تفصیلی طریقے سے آپ کو سامنے آپ کے نظر نہیں آتا مثال کے طور پر مولانا امین اصلاحی کی کتاب مبادیت ادبر قرآن ہے اسی طرح مبادیت ادبر حدیث ہے جو ان کے بعض لیکچرز کا مجموعہ ہے تو وہ ایک کام بیک ایک پر موجود ہے لیکن استاز نے اس کو بہت پریسائزلی بڑے متین طریقے سے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور ان کی جو کتاب اصول و مبادی ہے یا کتاب کہیے یا ان کی کتاب میزان کا مقدمہ ہے اصول و مبادی تو اس میں دین کو سمجھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں یعنی اصل میں وہ کیا کتاب ہے وہ کتاب اصل میں تین اجزاء کا مجموعہ ہے یا تین حصوں کا یا تین ایک طرح سے چپٹرز کا مجموعہ ہے پہلے میں اسی کتاب میں میں بات کر رہا ہوں جو مقدمہ ہے میزان کا اصول و مبادی اس مقدمے میں تین حصے ہیں پہلے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے ہے کہ قرآن مجید سے فہم کیسے اخذ کرنا چاہیے قرآن مجید سے دین کیسے اخذ کرنا چاہیے قرآن مجید سے دین کو کیسے سمجھنا چاہیے دوسرے حصے میں یہ بیان کیا ہے کہ سنت سے دین کو کیسے اخذ کرنا چاہیے اور دین کو کیسے سمجھنا چاہیے اور تیسرے حصے میں یہ بیان کیا ہے کہ حدیث سے دین کو کیسے اخذ کرنا چاہیے کیسے سمجھنا چاہیے تو اصل میں جو ان کے تمام اصول اس فکر کے حوالے سے مدرسہ فراہی امام حمید الدین فراہی نے جن پر کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنا کنٹریبیوشن دیا اور خود استاز نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ان سب کو اصولوں کی سطح پر جمع کر کے انہوں نے ایک خاص طریقے سے بیان کر دیا ہے ایک خاص طریقے سے پریزنٹ کر دیا ہے تو ایک کام ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے یعنی اس فکر کی اصولی تشکیل دے دی ہے اس فکر کو اصولی لحاظ سے بھی ایک شیپ دے دی ہے ایک شکل دے دی ہے ایک واقعہ یہ ہوا ہے دوسرا معاملہ جس کو میں کہوں کہ ان کے کام کے لحاظ سے وہ البیان ہے البیان اس سے پہلے بھی بہت سارے تراجم ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری تفاصیل لکھی گئی ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ خود ہماری اس ہسٹری کے اندر اس سے پہلے البیان سے پہلے خود استاز کے جو استاز مولانا امین احسن اصلاحی ان کی تفسیر تدبر قرآن کی صورت میں موجود ہے اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے کہ البیان آپ کے سامنے آئی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میں جو سمجھتا ہوں یا جو کچھ استاز اگرامی سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کیا ہے یعنی اس میں جو میرے خیال میں جو ایک بنیادی چیز ہے یا ایک بڑی چیز ہے جو میرے لحاظ سے ہمارے پورے تراجم کی تاریخ ہے یا تفاصیر کی تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر اگر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ایک منفرد اور یونیک ایکسپیرینس ہے یہ ایک پہلا واقعہ ہے جو میرے علم کی حد تک اس پوری ہسٹری میں ہوا ہے وہ یہ کہ ترجمے کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر کی ضرورت باقی نہ رہے یعنی ڈیٹیرڈ ایکسپلینیشن کی ضرورت باقی نہ رہے جو تمام چیزیں ہیں ان کو اصل میں تفسیر میں کیا ہوتا ہے تفسیر میں وہ حضف کھولے جاتے ہیں جو اصل میں زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں تفسیر میں وہ وضاحتیں کی جاتی ہیں جو کسی بات کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے پس منظر میں موجود ہوتی ہیں تفسیر کے اندر کوئی خاص سیاک و سباک ہوتا ہے جو اس بحث کا ہوتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تفسیر میں ایک خاص اور چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ تفسیر کوئی تفسیر بیس جلدوں پر مشتمل ہے کوئی تیس جلدوں پر مشتمل ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کئی پہلو ہیں کہ اس میں جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم کے بے شمار جو اجزاء ہیں یعنی مثلا آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہوگی اس کے تحت سنت کے حوالے سے بھی بے شمار بحثیں آ جائیں گی بعض احادیث کی شرع بھی اس کے اندر آ جائے گی تو وہ بہت پھیل جائے گا کام تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوگی کہ جو کسی خاص مفقر کا خاص مصنف کا نکتہ نظر ہے اس کو بھی اس کے تحت درج کر دیا جائے گا جیسے ہی اس کے تحت درج کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جب قرآن مجید کی اوپر والی بات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی شرع پڑھیں گے تو اصل میں آپ اصلاً بہت زیادہ حد تک اس مصن کا یا اس محقق کا اس مفقر کا موقف یا نکتہ نظر پڑھ رہے ہوگی تو استاذ نے اس کا احتمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ کاری کو بہت محدود رکھا جائے زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ تک اور اس کی ضرورت کم سے کم پیش آئے کہ وہ نیچے جائے ہاشیے میں جائے اور کسی وضاحت کی طرف وہ جانا چاہے اصل مدہ جو ہے اس کو ترجمے کے اندر سے مجسر ہو جانا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے جب وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے خاص طور پر اس ترجمے کو پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اسی حوالے سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح وابستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ترجمہ ظاہر ہے کہ اس میں کسا تک کامیاب ہوا ہے یہ تو حقیقت فیصلہ کر سکتی ہے وہ ترجمہ انسان کو اس جگہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے ایک صاحب علم ایک عربی دان ایک اس زمانے کی عربی کو جاننے والا شخص اس کو جب پڑھتا تھا تو اس کو تفسیر کی ایسا ضرورت نہیں پڑھتی تھی وہ براہ راست قرآن مجید تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا تیسری جو چیز ہے وہ میزان ہے میزان اصل میں یہ کہنا چاہیے دشتہ نشست میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اطلاق ہے اس فکر کا بحثیت مجبوری یعنی جب ہم کہیں کہ استاذ گرامی کے یا اس فکر کے نکتہ نظر سے اسلام کیا ہے اس کا جواب اس ایک کتاب کے اندر موجود ہے اسلام کو اپنے اصولوں سے لے کر اپنے اطلاقات تک اور اپنے اطلاقات سے لے کر اپنے نتائج تک پورے طریقے سے اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے تو یہ ان کی کتاب میزان ہے یہ اسی طرح کی کتاب ہے یہ بھی تاریخ میں اس نوعیت کی کتابیں ہمارے علم کی حد تک عام طور پر جو کہا جا سکتا ہے کہ دو بڑی کتابیں اس نوعیت کی ہیں ایک حضرت شاہ علی اللہ کی عجت اللہ البالغہ ہے ایک امام غزالی کی ہے شاہ العلوم اسی چین میں یا اسی پیٹرن میں جو ایک کتاب ہے اور مفقرین کے کام آپ دیکھیں گے تو مفقرین کے کام اس طریقے سے نہیں پیش کیے گئے یعنی انہوں نے تفاصیل بھی لکھی ہیں الگ الگ ازہ پر اپنی فتاوہ بھی دیئے ہیں فقہی کتب بھی موجود ہیں تو بے شمار چیزیں موجود ہیں لیکن ایک کامپیکٹ طریقے سے اسلام کو بحثیت مجموعی بیان کر دینا تو یہ کنٹریبیوشن ہے جو استاز کا ہے اس سے اتفاق اختلاف اپنی جگہ پر ہے تو دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میزان ہے تیسری چیز چوتھی چیز جس کو کہنا چاہیے وہ ہے حدیث کا کام جو استاز اگرامی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ حدیث کو ایک خاص اس کو میں آگے فکری حصے میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ حدیث کو جس زاویے سے جس طریقے سے سمجھا گیا ہے اس فکر کے اندر ان اصولوں کے اندر جن کو متین کیا مولانا حمید الدین فراہی نے اور پھر آگے بڑھایا مولانا اسلاحی نے اور اس کے بعد غاملی صاحب نے اس کی تضعین کی اور اس کی تائین کی ایک طریقے سے تو اس کے اندر حدیث کو ایک خاص جگہ سے اور یہ محض ان تین شخصیات کا معاملہ نہیں ہے ہمارے علم کی جو پچھلی تاریخ ہے یہ اس کا تسلسل ہی ہے اور خاص طور پر دبستان شبلی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی حدیث کو کموں بیش اسی جگہ سے لیا جاتا ہے لیکن اس کو لے کر پھر اس سے آگے جو کام ہے اس میں میں جملہ مطرزہ کے طور پر تھوڑا سا عرض کر دوں چونکہ ایک سنسٹیف موضوع ہے تو اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر یعنی جب آپ حدیث کو دیکھتے ہیں یعنی حدیث ایک روایت ہے ایک کال ہے جو نبی کریم صلی اللہ یا ایک عمل ہے یا کوئی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ بیان کرتے ہیں اور آپ سے سن کر دوسرے لوگ اسے ہم تک پہنچاتے ہیں یہ واقعہ ہے یعنی حضور کی بات ہوتی ہے جسے بعض دوسرے لوگ سنتے ہیں اپنی انفرادی کیپیسٹی میں اسی لیے اس کو خبر واحد کہتے ہیں یعنی اس کو اکہ دکہ لوگوں نے سنا ہوتا ہے تو اپنی انفرادی کیپیسٹی میں وہ سن کر اس بات کو اگے کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اس کو ہم حدیث کہتے ہیں جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اس لیے اس کا سننا اور اس پر غور کرنا ہمارے لیے جب ہمارے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات حضور کی طرف سے آئی ہے تو ہم اس سے آنکھیں چرا ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو جس جگہ پر فائز کرتے ہیں تو اس کو ایک واقعے سے میں ارز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اصل میں حقیقت کیا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں مثال کے طور پر غامدی صاحب نے کوئی کام اس روایت سے ہٹ کر کیا ہے جو ہمیشہ سے چلی چلی آتی ہے یہ وہی کام ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہوتا رہا امار صاحب کا اس پر غیر معمولی کام ہے اور وہی کام ہے جو بعد کے زمانوں میں بھی محدثین نے کیا ہے اور آج کے زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں تو وہ کیا کام ہے اس کو ایک مثال سے میں ارز کرتا ہوں وہ کام یہ ہے میرے فہم کی حد تک کہ واقعہ یہ ہوا یہ واقعہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کی مجلس موجود تھی تمام جنیر القدر صحابہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں موجود تھے سب ہی حضرت عمر بھی موجود تھے حضرت ابو بکر بھی موجود تھے باقی لوگ بھی موجود تھے تو یک بہ یک یہ ہوتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں جب کافی اور یہ واقعہ ہے مدینہ کے زمانے کا یعنی مدنی زندگی کا زمانہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور جب کافی دیت تک آپ واپس تشریف نہیں لاتے تو لوگوں کو تشویش ہونے لگتی ہے کہ کیوں کیا وجہ ہوئی کہ وہ ابھی تک واپس تشریف نہیں لائے تو اس واقعے کو بیان کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے اور آپس میں کچھ ایم اگوئیاں بھی ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ اب کیا کیا جائے تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ نکلیں ان کو ڈھونڈتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ نکلتے ہیں تو ان کے خیال میں جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں جاتے ہیں تو اتفاق سے حضور ایک باغ میں موجود ہوتے ہیں یہ بنی نجار کا غالباً باغ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو بھی مقالمہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ حضرت ابو حریرہ اپنی ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ چلے گئے تھے ہمیں تشویش ہوئی سب لوگ اس فکر بندی میں مبتلا ہو گئے تو مجھے موقع ملا تو مجھے ایک چھوٹا تھا راستہ ملا اس میں سے میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے آپ کو یہ پایا ہے تو حضور نے اس پر اور بھی ہو سکتا کچھ بات ہوئی ہو لیکن جو بات انہوں نے بیان کی ہے اس پر ذرا غور کیجئے گا تو حضور نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ جائیے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جس نے بھی اللہ کی توحید پر ایمان لائیا یا جس نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں یعنی جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اس کے لیے جنت کی بشارت دے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں پروردگار کی طرف سے تو یہ ایک طرح سے اعلان تھا ایک بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بشارت ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استاد بعض اوقات یہ جملہ بولا کرتے ہیں کہ جنت کو انسانوں کا مسئلہ بنا دیا تھا تو یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ بھی بننا چاہیے تو یہ دیکھئے کہ حضرت ابو حریرہ کو حضور نے یہ بات بشارت سنائی اور وہ بہت اشتیاق کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور باہر کی طرف دوڑے ہیں ایک طرح سے کہ میں لوگوں کو جا کر یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ گویا کہ جو لوگ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس مجلس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آلہ سطح کے صحابہ تھے اور اس ایمانیات کے درجے پر کھڑے تھے جس کو اس حدیث کے اندر یا اس بات کے اندر بیان کیا گیا تھا صدرت ابو حریرہ باہر جب جانے لگتے ہیں تو حضور آپ کو اپنے جوتے جو ہیں وہ ان کو تھما دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک نکتہ ہے جوتے کیوں تھما دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاکہ سند رہے اس بات کا یقین رہے کہ جب تم باہر جا کر بات بتاؤ تو یہ بات میں نے ہی کہی ہے یہ بطور سند یعنی لوگ میرے جوتوں کو پہچانتے ہیں بطور سند یہ ایک طرح سے اس بات کی شہادت ہوگی کہ یہ بات میں نے ہی کہی ہے تو وہ باہر جاتے ہیں اس سے آپ پورے حدیث کے اس تناظر کو اس واقعے کے اندر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن اصل میں اس سے حدیث کے پورے علم کی تفہیم ہوتی ہے تو حضرت ابو حریرہ باہر جاتے ہیں تو ان کو سب سے آگے جو شخصیت ملتی ہے یا سب سے پہلے جو شخصیت ملتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے تو وہ بڑے اشتحاق کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ان کو یہ ساری بات سناتے ہیں کہ میں گیا تو یہ ہوا یہ ہوا اور اس کے بعد حضور نے یہ اشاعت فرمایا ہے جب وہ باہر تھا تو جیسے ہی حضرت عمر سنتے ہیں یہ بات تو ایک پورے زور کے ساتھ ان کے سینے پر گھونسہ مارتے ہیں یا ہاتھ مارتے ہیں اس زور سے مارتے ہیں کہ وہ چت پیچھے گر پڑتے ہیں اور گر پڑتے ہیں اور گر پڑھنے کے بعد ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے وہ رونے لگتے ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ یہاں کیا ہوا ہے یہاں کیا ہوا ہے کہ ایک خبر واحد آئی ہے ایک پرسن لے کے آیا ہے اور پرسن کون ہے جو سکہ راوی ہے یعنی جس جو ایک طرح سے جس کو روز دیکھتے ہیں حضرت عمر اور یہ معلوم ہے کہ یہ شخص ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اس کے باوجود اس کے باوجود آپ اس کے ہاتھ مارتے ہیں سینے پر اور اس کو گرا دیتے ہیں ایک طریقے سے اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ چلو مجھے میں تمہیں لے کر چلتا ہوں یعنی آگے نہیں جانے دیتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ اور میں اس کی تصدیق چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اتنا اہم معاملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو آپ کو لے کر وہ جاتے ہیں اور وہاں حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ روتے ہوئے ایک طریقے سے ظاہر ہے کہ اس میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دونوں کا تعلق چھوٹے بھائی وہ عمر میں چھوٹے ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت عمر سے تو ایک چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا تعلق ہے یعنی وہی فرینکنس ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے یہاں اور ان کا خاص ایک انداز بھی ہے حضرت عمر کا جس کو ہم جانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب وہ باہر حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے حضور کے پاس پہنچنے کے بعد اب یہ بھی ایک قابل غور موقع ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے حضور کے پاس جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ یہ ساری بات سنا دیتے ہیں اور روتے ہوئے سنا دیتے ہیں حضور نے اس طرف کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں فرمائی جیسا کی روایت میں بیان ہوئے اور یہ روایت خود حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے ہیں اچھا حضور کیا نے کہا کہ ہاں یہ بات میں نہیں کہی اس پر کیا ہونا چاہیے اس پر وہ کام ہوتا ہے یعنی پہلے آپ یہ کہیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں خبر واحد کا لفظ بھی استعمال ہو گیا یہاں پر راوی کا لفظ بھی استعمال ہو گیا یعنی حضرت ابو حریرہ جو خبر لے کے ہیں وہ خبر واحد ہے اور راوی کون ہیں سکہ راوی ہیں یعنی ان کے اندر ایک سکاہت پائے جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں جو اس بات کو ایسے نہیں قبول کر رہے کہ جیسے کہ حضور کی طرف سے بات آگئی تو بس میں اس کو قبول کر رہا ہوں بلکہ انہوں نے اس کی تنقی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شخصیت جن تک یہ بات پہنچی ہے حضور نے کچھ اور الفاظ بیان کیے ہوں اور یہ کچھ اور سمجھے ہوں یا حضور نے کچھ اور بات کہنا چاہی ہو انہوں نے مجھے آ کر کچھ اور بات بیان کر دی ہو ان سے صحب ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھول ہو سکتی ہے ان کے ساتھ اور کوئی معاملہ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں موجود ہیں جو کہ محدثین کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے حضور سے پوچھا آگے آگے حضور نے جب یہ بات بتا دی تو حضرت عمر نے وسط عدب تجویز پیش کی یہ کہ یہ شاید ان کا خیال انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ شاید مناسب نہیں ہوگا کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ اسی بات پر اکتفا کر لیں یعنی وہ اس کو اس کے ظاہری معنوں میں لیں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ اصل پر پورے دین کو اپنی پوری شخصیت کے اندر ڈھال لے گا لیکن اس کا خطرہ موجود ہے اس کا خدشہ موجود ہے کہ لوگ اس کو صرف ظاہری معنوں میں لیں گے اور زبان سے کلمہ پڑیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہم اس کے نتیجے میں جنت میں چلے جائیں گے تو لہٰذا اس کو عام نہیں کرنا چاہیے یہ تجویز حضور کی خدمت پر پیش فرمائی اور حضور نے اس تجویز کو قبول فرما لیا اور قبول فرمانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو عام نہ کیا جائے تو بعد میں حضرت ابو حریرہ نے اس کو بیان کیا یہ واقعہ اصل میں یہی حدیث کا کام ہے یہی وہ کام ہے یعنی جو حضرت عمر نے کیا ہے جو کام رضی اللہ تعالی عنہ یہی کام امام بخاری نے کیا ہے یہی کام دیگر محدثین نے کیا ہے یعنی یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے جس کو ہم درائد کا کام کہتے ہیں یعنی حدیث پر ایک پہلوس ہے جو روایت کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا ہے کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے اس میں کوئی اقلی مسئلہ تو نہیں پائی جاتا اس میں کوئی قرآن مجید کے خلاف بات تو نہیں پائی جاتی اصل سورس تک پہنچ کر یعنی اصل سورس اس وقت قرآن مجید تو موجود نہیں ہے قرآن مجید کا سورس موجود ہے تو ان سے اس کی تصدیق کروائی گئی ہے تو یہ تمام کام حدیث کے اوپر تمام محققین محدثین مفسرین یا کہنا چاہیے کہ فقہہ وہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی جو کام ہو رہا ہے اور یہ کام چکے ایسا ہے کہ یہ شاید جب تک یہ دنیا ہے جاری رہے گا تو یہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے استاذ کا جو کام ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اسی طرح سنت کی روشنی میں جیسے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں وہ اس کا بیان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تنقی بھی ہے حسن صاحب اور آمیر غزر صاحب جو یہ تنقی کا کام کر رہے ہیں پھر اس کو جمع کرتے ہیں پائل کرتے ہیں اور پھر ایک ابواب کی صورت میں بالکل ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ حدیث کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں یعنی یہ ایک اعتبار سے وہ پرانا ہی کام ہے لیکن اپنی پریزنٹیشن کے لحاظ سے ایک نیا کام ہے تو یہ اگلی چیز ہو گئی ایک اور چیز جو استاذ کے کام میں ہے وہ ہے اجتحاد جو ان کے مختلف موضوعات پر ہیں جو انہوں نے بعض دین کے پہلو سے شریعت کے پہلو سے جو بعض چیزیں ہیں ان کے اطلاقات کیے ہیں اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے اجتحاد کیا ہوتا ہے ایک جملے میں اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں حدیث یا شریعت نے کوئی واضح حکم نہیں ہمیں معلوم ہوتا یعنی متین طور پر کوئی بات نہیں ہوتی تو قرآن مجید کے اصولوں کی روشنی میں ہم اس کو کسی نہ کسی حکم سیعتا متعلق کر دیتے ہیں کسی حکم پر قیاس کر لیتے ہیں یا اس کی روشنی میں خود دین کے پورے ہول کو دیکھتے ہوئے اس کی ایک تعبیل کر لیتے ہیں یا اس کا ایک حل تلاش کر لیتے ہیں جس کو اجتحاد کہا جاتا ہے وہ اسی دینی روح کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس میں استاذ گرامی کے بھی اجتحادات ہیں باقی مفکرین کے باقی مصنفین کے باقی محققین ان کے بھی اجتحادات ہیں تو استاذ کے جو اجتحادات ہیں وہ کہاں ہیں وہ ان کا مجموعہ تو الگ سے فی الحال موجود نہیں ہے زیادہ تر ان کی گفتگوہوں میں موجود ہیں تقریروں میں موجود ہیں لیکن مقامات کے اندر انہوں نے اس نوعیت کی چیزوں کو جو دین و دانش کا عنوان ہے اور اس طرح بعض اطلاقات کی چیزیں ہیں انہوں نے ان کو وہاں پر جو ان کی کتاب مقامات ہے اس کے ایک حصے میں ان چیزوں کو جمع کیا ہے آئندہ بھی وہ اگر کچھ لکھیں گے تو اسی میں یہ چیزیں موجود ہوں گی تو یہ ان کا پانچواں کام ہے چھٹا کام جو ہے وہ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اب یہ کام تو ایک طریقے سے ان کا مکمل ہو گیا یہ حدیث کا ابھی پیٹرن شروع ہوا ہے جب یہ بھی مکمل ہو جائے گا لیکن اپنے ٹائپس کے لحاظ سے اپنے برجنز کے لحاظ سے ایک طریقے سے یہ مکمل ہو گیا ہے تو اس میں پھر آگے شروع وضاحت کی ضرورت ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو شارحین ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات تلامزہ ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں دیگر لوگ ہوتے ہیں لیکن خدا نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے آپ کی لوگوں کی سپورٹ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیئے کہ اپنی چیزوں کی اپنی کتابوں کی تشریع شروع وضاحت اور اس کا ایک بیگراؤنڈ بیان کرنا اس کا تقابلی مطالعہ کرنا اس کا موقع خود مفسر کو خود مصنف کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو چنانچہ اس کی سب سے جو نمائندہ مثال ہے وہ تئیس اعتراضات کی سیریز ہے اس کے اندر ہر ایک بحث کو مثال کے طور پر جتنی بھی چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایک جملے میں کوئی دو جملوں میں کوئی ایک پیراگراف میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن استاذ نے اس پر کوئی دس لیکچر کوئی بیس لیکچر کوئی تیس لیکچر اس طریقے سے اس کے جو ہر بحث کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ کام میزان میں نہیں ہوا ہوا اس کو بیان کیا اسی طرح اس کے اندر جو اطلاقی بعض چیزیں ہیں اس پر سوالات پیدا ہوتے ہیں دوسرے لوگوں نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ اصولی تنقیدیں بھی ہیں اطلاقی تنقیدیں بھی ہیں وہ ان ساری چیزوں کو استاذ نے سمجھا بھی ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے اور اس میں ہمارے اس ادارے کا بھی اور حسن صاحب کا بھی غیر معمولی کنٹریبوشن ہے کہ وہ اصل میں شرع کی ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں کیونکہ مصنف خود سے اگر شرع کرنا چاہے گا تو ایک محدود سی گفتگو کر کے جو اس کے ذہن میں موجود ہے لیکن وہ تمام اطرازات تمام سوالات کو سامنے رکھ کر ایک ایک نکتے کو کھولتے ہیں ایک عام آدمی کے پہلو سے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو یہ ایک طرح سے بحثیت مجبوری ان کاموں کا نقشہ یا ان کاموں کا ایک فریم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو استاذ گرامی کے کام ہیں اس سے اگلا جو نکتہ ہے میرا یعنی دوسرا حصہ میری گفتگو کا وہ فکر غامدی ہے اچھا جی اب اگلا سوال جو اصل میں ہماری گفتگو کا موضوع تھا یہ تو ایک طرح سے کام اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کا تصور یا تعرف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو فکر غامدی کیا ہے میں مثال کے طور پر آپ سے پوچھوں گا آپ سے پوچھوں گا جو سب لوگ اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اس کام کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اہل علم ہیں باقی سب لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نقاط بیان کریں گے کچھ باتیں بیان کریں گے ایک دو تین چار اس کو ہم فکر غامدی کہتے ہیں میں پھر یہ کا ارز کر رہا ہوں کہ فکر غامدی اصل میں اگر ایک جملے میں بیان کروں تو وہ ایک پہلو سے یعنی ایک پہلو سے دیکھا جائے تو مولانا حمید یعنی یہ جب ہم اس فکر کو بیان کریں گے اس فکر کو بیان کرنے کے لیے جتنا ضروری میرے خیال میں مولانا حمید الدین فراہی کا سابقہ ہے اتنا ہی ضروری جعوید احمد غامدی کا لاحقہ ہے یعنی ایک طرح سے پورا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر اس فکر کو ہم سمجھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھئے کہ اگر مثال کے طور پر ترطیب الٹ ہوتی یعنی غامدی صاحب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے میرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آتے تو جب جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مولانا حمید الدین فراہی کو زندگی دی تو اسی موقع پر پیدائش اگر اس زمانے میں غامدی صاحب کی ہوتی تو ان کو بھی یہی کام کرنا پڑتا جتنا اور اتنا ہی شاید کر پاتے جتنا مولانا حمید الدین فراہی نے کیا ہے اور مولانا فراہی اگر ان کی جگہ ہوتے تو پھر ایسا نہیں تھا کہ وہ ان اصولوں سے آغاز کرتے یہ میں ایک قیاس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی فکر جو ہوتا ہے اس کو کچھ اصولوں سے شروع ہو کر پھر آگے اطلاقات تک جانا ہوتا ہے تو آگے آنے والا مفکر چاہے اس سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ پھر زیرو سے شروع نہیں کرتا وہ پھر اس کو آگے کے تسلسل کو آگے بڑھاتا ہے تو جو بھی اس جگہ پر آئے گا اس کو یہی کام کرنا ہوگا جو غامدی صاحب کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے تو اسی حوالے سے میں اس فکر کو بحثیت مجبوئی جس کے اندر اسلائی صاحب کے درمیان میں موجود ہیں تو ان دونوں کے اندر اس فکر کو یہ فکر پریویل کرتا ہے ایک طرح سے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب یہ سوال پوچھا جائے تو آپ اس کے ایک دو تین چار پانچ نقاط میں اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ پانچ اور نقاط بیان کریں گے آپ سے پوچھوں تو آپ پانچ اور بیان کریں گے مجھ سے پوچھیں تو میں پانچ اور بیان کروں گا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ کون سے پانچھے نقاط ہیں جو اصل میں ایک سرکل لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم بحثیت مجموعی عمومی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فکر کو فکر غامدی کہنا چاہیے تو وہ پانچھے نقطیں یا پانچھے پوائنٹس ہیں ان کو بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں تاکہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جس کو فکر غامدی کا وہ سرکل کہنا چاہیے یا فور کارنرز کہنا چاہیے وہ کیا ہیں تو اس میں ایک پہلی بات اور یہ زیادہ تر جو میں نے پانچھے پوائنٹس نوٹ کی ہیں یہ زیادہ تر استاذ گرامی ہی کے جملے ہیں انہی کے جملوں کو میں نے آپ کے سامنے بطور ایک فکری دائرے کے پیش کرنا مقصود ہے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے اس پر سٹینڈ کرتا ہے یہ فکر بلکل یوں کہیے کہ یہ نکلیس ہے اس پورے فکر کا دین اور یہ شاید ہماری ہسٹری میں پہلی مرتبہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے ماخص دین کا تنہا ماخص اس زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے واقعہ کیا ہوا ہے اس کے نتیجے واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس جملے کے ساتھ ہی ہم پندرہ سو سال پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے یعنی اس جملے نے مجھے دو ہزار تئیس سے اٹھایا ہے اور پندرہ سو سال پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر ایک طرح سے بٹھا دیا ہے پورا پیرید یعنی میں اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ میرے لیے ماخص کی حیثیت میرے لیے سورس کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یعنی جو درمیانی چینلز ہیں وہ اسٹیبلش ہیں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں شعوری طور پر میں نفسیاتی طور پر میں عقلی طور پر میں اور دینی لحاظ سے بالخصوص اور استناد کے لحاظ سے میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ہوں کہ میں گویا کہ نبی کریم سے حاصل کر رہا ہوں اسی جگہ سے حاصل کر رہا ہوں جہاں سے صحابہ کرام حاصل کر رہے تھے تو یعنی جو دین کی حقیقی جگہ ہے اس جگہ پر اس جملے نے لے جا کر بٹھا دیا ہے اس کی اور بھی تفصیل کی جا سکتی ہے اس پر میں نے ایک دو آرٹیکل بھی لکھے ہیں لیکن ایک نقطہ یعنی ایک بنیادی چیز جو اس فکر کی فکر غامدی کی ہے وہ ایک جملہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نیزان اور فرقان اور مہامن ہے یہ دوسرا جملہ ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے وہ ہمارے دین کے اندر پیش کیا جاتا ہے یا اس دین کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو ہم سے پہلے موجود تھے یا دنیا کے اندر مختلف عدیان جو پروردگار کی نسبت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یا الہامی دین کے طور پر یا خدا کی نسبت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ان تمام عدیان میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہے تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فیصلہ کن حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے میزان کا مطلب ہے ترازو یعنی یہ ترازو ہے یہ وہ ایک طرح سے میزان ہے یہ وہ سکیل ہے جس کے اوپر تولہ جائے گا ہر بات کو وہ بات چاہے تورات کی ہے وہ بات چاہے انجیل کی ہے وہ بات چاہے کسی بھی چیز کی ہے یعنی وہ مذہبی دائرے کی بات ہے یا جو بھی اس نویت کی بات ہے وہ تاریخ کی بات ہے اس ساری کی ساری بات کو قرآن مجید پر تولہ جائے گا فرقان کہتے ہیں قصوٹی کو یعنی وہ میار وہ چیز جس کے اوپر کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوئی ہے میں صرف فور کارنرز کے طور پر ان کو بیان کر رہا ہوں تو قرآن مجید میزان ہے قرآن مجید فرقان ہے یہی فیصلہ کرے گی کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے یہی کتاب فیصلہ کرے گی کہ کس چیز کو رد کرنا ہے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی خبر واحد لے کر آتا ہے تو اس خبر واحد کو جس کو ہم حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں اس وہ خبر واحد اگر یہ کتاب قبول نہیں کرتی تو اس کو رد کر دیا جائے گا کیونکہ پھر وہ حضور کی بات نہیں ہو سکتی اسی طرح جو قدیم صحائف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کے ذریعے سے آئے ہیں اور حقیقت کے لحاظ سے ان اس دین میں اور ہمارے دین میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان میں تحریفات ہوئی ہیں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پرکھا جائے اس کتاب پر پرکھا جائے اس کتاب پر پرکھتے ہیں اور وہ اگر کچھ چیزوں کی تائید کرتا ہے قبول کرتا ہے تو ہم تو اس کو دین کی حیثیت سے قبول کریں گے لیکن اگر جس چیز کو رد کرتا ہے تو اس کی تردید کریں گے دوسری بات تیسری بات یہ ہے اور یہ آپ جیسے میں اس کو فوکس کر رہا ہوں آپ فکر غامدی کو سامنے رکھیں تو یہ باتیں اگرچہ ہمارے بحثیت مجموع علم میں اور مدرسہ فراہی کے اندر بھی ایک طریقے سے بیان ہوئی ہیں لیکن جس طریقے سے فوکس کر دیا ہے غامدی صاحب نے اس کو تو یہ ایک خاص طریقے کا فکر یا ایک متین فکر ایک مخصوص فکر ہمارے سامنے متین ہو کر آتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں آخری کتاب ہے یعنی عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر کھڑے ہوئے علماء لوگ محققین اس کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ابتدائی طور پر دین کو کہاں سے اخذ کرنا ہے قرآن مجید سے اخذ کرنا ہے لیکن استاذ گرامی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ دین اصل میں کیا ہے دین اصل میں وہ حقائق ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں ودیت کر کے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اخلاقیات ہیں وہ شعور ہیں جو انسان کی فطرت میں ہر انسان کی فطرت میں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ان چیزوں کو لے کے آتا ہے اور پھر اس کی ایک تاریخ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ پائی جاتی ہے وہ پوری تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور اسی طرح آگے چلتی چلتی باقی انبیاء اس کے اندر اور اس کی ایک خاص جو مقام اس میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے جہاں پر دین اپنی جو شریعت کی شکل ہے اس میں ایک طرح سے متین ہو کر سامنے آ جاتا ہے یہی چیز ہے لہٰذا یہی وجہ ہے وہ اس بات کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں اسی نوعیت کی آج بھی وہ اس درس میں ذکر کر رہے تھے وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ قرآن مجید اس کو ایسے بیان نہیں کرتا کہ جیسے ابتدان کسی چیز کا سٹارٹ لے رہا ہے جب کسی چیز کو ہم ابتدان یا آغاز کے طور پر بیان کرتے ہیں تو پہلے اس کی تمہید بانتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ بیان کرتے ہیں اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے حج کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو واقعی سوالات ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے لیکن اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جن کی یاد دہانی کرتا ہے قرآن مجید وہ اصل میں پس منظر میں موجود ہیں یا اس وقت اسٹیبلش طور پر سنت کی صورت میں اگر شریعت ہے تو وہ موجود ہیں یا پھر انسانی اخلاقیات انسان کے اندر وضیعت ہیں انہی کی طرف اللہ تعالی متوجہ کرتا ہے اپنی کتاب کی صورت میں تو تیسری چیز کیا ہوئی وہ یہ کہ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں اس کو آغاز کی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ آخری کتاب ہے چوتھی بات یہ ہے کہ دین جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و فعل اور تقریر و تصویب سے ہم کو ملا ہے وہ دین جو ہے وہ قرآن و سنت میں محصور ہے اس کی پوری تفصیل سے آپ واقف ہیں کہ وہ پورے کا پورا جو دین جس کو ہم دین کے نام سے شریعت جس کا ایک جز شریعت ہے ایک جز حکمت یا اخلاقیات ہے وہ پورے کا پورا دین کس چیز میں پائے جاتا ہے یعنی اس وقت ہم اس دین کو دیکھنا چاہیں مشاہدہ کرنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ وہ سنت میں موجود ہے تو چوتھی چیز یہ ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ قرآن و سنت میں موجود یا قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبعیین ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا بیان ہے ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ اس کی سند کی جو مکہ معاملہ ہے وہ قرآن مجید یا سنت والا نہیں ہے یعنی قرآن مجید تو وہ چیز ہے کہ جس کو پوری امت نے یعنی صحابہ نے بحثیت مجموعی آگے منتقل کیا ہے وہ کسی ایک فرد واحد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے منتقل نہیں کیا یہی معاملہ سنت کا ہے جو عمل کی صورت میں آگے تباتر سے منتقل ہوئی ہے لیکن حدیث کا ظاہر ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے تو اس کے کانٹنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں یعنی حضور نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبعین ہے یا تفہیم ہے یا کیا چیز ہے لیکن اس کا کانٹنٹ اپنے وجود سے یہ واضح کرتا ہے کہ وہ کیا ہے اس میں جو جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ دین بیان نہیں ہوا اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں سے کسی سنت کے حکم کی تشریح ہوگی وضاحت ہوگی کسی سوال کا جواب ہوگا یا اسی طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہوئے دین کی کسی چیز کی وضاحت ہوگی شرع ہوگی یا اس کی اپلیکیشن ہوگی اس کا اطلاق ہوگا تو یہ پانچویں چیز ہے اور آخری بات اس میں یہ ہے جس کو میں سرکل کے حوالے سے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق بائے جاتا ہے اس جملے کو بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا تو یہ بھی ایک خاصی اور یہ بھی کہیں اس طریقے سے اگرچہ قرآن مجید میں اس کے بازے بیانات موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کو اس طریقے سے متین نہیں کیا گیا تو یہ مدرسہ فراہی کا ایک بڑا کنٹیبیوشن ہے کہ اس نے اس کو بہت نمائن کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے اس کو سمجھا دیا ہے دو جملوں میں اس کو اگر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے دین یہ ہے ایک جملے میں اگر بیان کروں تو دین یہ ہے کہ لوگوں یہ کچھ اخلاقیات ہیں جو تمہاری فطرت میں وضیعت ہیں اور یہ کچھ شریعت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے تم تک پہنچا دی گئی ہے تو یہ اخلاقیات ہیں اور یہ عبادات ہیں اور یہ کچھ شریعت ہے ان چیزوں کا مجموعہ دین ہے ان پر عمل کرو گے ان کو قبول کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں جب تم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے موقع پر تو اس وقت تمہیں جزا ملے گی یا سزا ملے گی اس پر عمل کیا ہوگا تو جزا ملے گی اور اچھا عمل کیا ہوگا اور برا عمل کیا ہوگا اس پر کی پابندی نہیں کی جائے گی تو سزا ملے گی یہ ہے اگر ہم دو جملوں میں مذہب کو یا دین کو بیان کرنا چاہیں نبی کیا کرتا ہے نبی جب آتا ہے تو وہ بات کو یہی تک محدود رکھتا ہے وہ اپنی تبلیغ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قیامت جب آئے گی اس وقت یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہو جانا ہے اگر تم نے اس کو قبول کیا ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا اس کو رد کیا ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا رسول جب آتا ہے تو ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں آتا ہے وہ یہ واقعہ جو جزا و سزا کا واقعہ ہے وہ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دیتا ہے یعنی وہ جزا و سزا جو اصل میں قیامت کے موقع پر ہونی تھی وہ اسی دنیا میں واقع ہو جاتی ہے گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ اسی دنیا میں جو قیامت کا واقعہ جو جزا و سزا جو دوبارہ اٹھنے کا معاملہ اور اس کے بعد تقسیم ہو جانی ہے دو انسانوں کے دو گروہوں میں وہ اسی دنیا میں ہونے والا ہے تو یہ ایک طرح سے نبی اور رسول کے فرق اس کو ہم چھٹا نکتہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دو نقاط کا اور اضافہ کریں یا یہ کہیں کہ ان میں سے فلا نکتے کو اس میں بنیادی نقاط میں نہیں شامل ہونا چاہیے اس میں اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بنیادی چیزیں میرے ذہن کے لحاظ سے یہ ہیں جن کو فکر غامدی کی ایک اساسات کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ